سکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ اور کوئی بات شگنی ہے فوراں اس کو سیدھا کرنے بھاگ جاتے ہیں یہ پرانے لوگ سمجھتے تھے اب تو الیاس قادری صاحب کا بقیادہ کلپ آیا ہے کہ اگر جوتی الٹی ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے جی اب آپ اس کے بیجے سوچیں عقمت کیا ہوگی یہ پہلے کبھی کسی نے بات نہیں کیے وہ کیوں کر رہے ہیں کہ جلتی الٹی کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ عام آدمی کیا سمجھتا ہے عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور اللہ کے لئے جب اشارہ بھی کیا جاتا ہے حدیث میں بھی اسمان کی طرف نبیل اسلام نے بھی کہا نا صحیح مسلم میں اے اللہ گوا رہنا اے اللہ گوا رہنا اے اللہ گوا رہنا اس کی حصے ایک عام مسلمان کے دل میں نا اسمان کی طرف چونکہ اسمان دعا کا بھی قبل ہے اسمان کی طرف اشارہ کرنا گویا اللہ کی طرف اشارہ کرنا سوچ اس ویسے ایک عام مسلمان سمجھتا تھا کہ یہ جوتی کا تلوہ جو ہے نا اسمان کی طرف نہیں ہونا چاہیے یہ وجہ تھی جس کی حصے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے اور اس عقیدت کی حصے اگر اس کو برا سمجھتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ ہوں اس کی محبت کا تقاضی ہے وہ سیدھا کر دیں اب علیہ السکادری صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے وہ اس لیے ان کا چونکہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر ماننا بیدت ہے ان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ اس سے یہ چیز نہ ہو کیونکہ انہوں نے فرزان سنت میں بھی ایک شیعہ لکھا تھا کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر اس کی بات پر وہ لکھتے ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ عرش کی اوپر ہے یہ صرف معاورت ہاں ہے قرآن کم از کم چھ جگہ پہ کہہ رہے ہیں سم مستوہ علیل عرش الرحمن علیل عرش استوہ میں نے احمضہ بریلوی صاحب کا سورہ تاہا کا ترجمہ دکھایا تھا احمضہ بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے سورہ اس کا اس کے بعد آتا ہے رحمان اپنے عرش پہ ہے احمضہ بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے یعنی اللہ تعالیٰ ارش پہ ہے اور ارش پہ ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے اس میں وہ ہم سلفیوں والا بھی مسئلہ ایکسٹریم والا نہ جائیں میرا تو کلپ یوٹیوب پہ آپ یوٹیوب پہ دنیا میں کئی بیٹھ کے لکھیں اللہ کہاں ہے where is god where is اللہ انگلیش میں لکھیں اردو میں سب سے پہلے میرا کلپ کھلتا ہے میں نے اس میں کھول کے بیان کیجئے دیں تو یہ جوتی الہ کنسپٹ اس لیے ہے تھا لہٰذا اگر جوتی الٹی ہو جائے اجدادن میرا یہی موقف ہے کہ جوتی سیدھی کر دی جائے اس میں ہی یعنی ایک پھر کئی اور چیزیں میں آپ کو بتا ہوں جوتی الٹی ہوتی ہے نیچے گندگی لگی ہوتی ہے وہ گندگی ڈریکٹ آ جاتی پھر چھوٹے بچے گھروں میں جب ہوتے ہیں نا وہ سکتا ہے وہ جوتی اٹھا کے موں میں رکھ لیتے ہیں یا ان کے گیلے ہاتھ اس کے اوپر لگ جاتے ہیں کئی ایک ایشیوز ہیں ویسے بھی یہ یعنی مطلب ویسے بھی نا مورلی بھی درست نہیں لگتا لیکن یہ آج کل تازت ہے جو کہ یہ کلپ چلا ہوا ہے اور بہت زیادہ چلا ہوا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جی اگر الٹی ہو جائے جوتی اس کو سیدھی نہیں کرنا باقی یہ کہنا کہ جی جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو سفر ہے یا کوا بولے تو یہ ہے یہ بالکل جھوٹ اور ہندوانہ باتیں ہیں کالی بلی راستہ کار دے تو یہ ہو جائے گا آپ تو یہ آپ پتہ یہ جب میچ ہو رہے تھے ابھی پشاور ظلمی اور اسلامباز یونائٹڈ کا میچ ہوا ٹھیک ہے نہیں اس سے پہلے بلکہ وہ پشاور ظلمی کا میچ کس کے ساتھ ہوا تھا وہ جیت گئے تھے جو کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ اچھا اب ہوا کیا وہ جو انہوں نے وہ آتھی رکھے ہوئے ہیں آتھی نے بھی کوئٹا گلیڈیٹر کی وہ اٹھا لی نا شرڈ اور ایک اور بھی کوئی جانور تھا انہوں نے کہا جی گلیڈیٹرز میں کہا یا اللہ آج گلیڈیٹرز نہیں جتنی چاہیدی حالانکہ میری امدردی سرفراس کے ساتھ تھی میں کہا یا اللہ نا اینہ دیکی دے کم از کم صحیح ہون اور ظلمی جناب وہ آ رہا ہے میں جت گیا ٹھیک ہے نا اور اللہ نے اپنی توہیدی فائدت کیتی ہے ضروری نہیں کہ آمدہ بھی ایسے ہو تو یعنی میری دعا تھی میں کہتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو اس قسم کے فعال نکلواتے رہتے ہیں یہ تو جالی نکلیں ہیں اس طرح کو مستقبل فورسی کر سکتا ہے پھر جب ظلمی اور اسلامباز یونائٹڈ کا میچ ہوا ہے پوری قوم کی دعایں ظلمی کے ساتھ تھی ٹھیک ہے میری امدردیاں یونائٹڈ کے ساتھ تھی کیونکہ وہ ٹیم سب سے تگڑی تھی پورے اس میں نیچرلی یعنی میں چونکہ عدل اس لیے نہیں کہ میرے اسلامباز سے تعلق ہے وہ خیر جیت کی وہ آپ دیکھیں میرے کلیپ کے نیچے ایک بندے نے میل لکھا کہ یہ جنائٹڈ اس لیے جیتی ہے کہ علی بھائی اسلامباز کے رہنے والے ہیں یعنی لوگوں سے اسی کیتا دیکھو کچھ کچھ بھی کٹ لینے نہیں ٹھیک ہے نا تو جس نے بھی کومنٹس کیے میں سنگا خدا کے لیے یہ اس طرح کے کام نہیں ہوتے نہ اس طرح ہونے سے کوئی آرجیت کا فیصلہ ہوتا ہے ٹھیک ہوگے جی